سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے مخترم مسلمان بائی و بہنوں آج آپ کو مسجد مسترح کی زیارت کراؤں گا مسجد مسترح جو ہے مدینت المنورہ میں مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی ایک تاریخی مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ اوج سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استراحت فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ کے آپ نے آرام فرمایا تھا اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد مسترح کہتے ہیں یہ میدان اہد ہے جبل اہد کے ساتھ ہی یہاں پر غزوہ اہد واقع ہوا تھا تو جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی شہدہ کو تدفین کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب بندی کرو صحابہ اکرام رضوان واللہ نجمعین نے سب بندی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد السنہ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہی راستے سے مدینہ کے لئے واپس ہوئے آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا آپ مسلسل جو ہے چلنے اور دن بر غزوے اہد میں جو ہے شرکت کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے آپ نے یہاں پہ آرام فرمایا اور یہاں پہ انسار کا قبلہ بنو حارسہ آباد تھے اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد بنو حارسہ بھی کہتے ہیں اور مسجد المسترح بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پہ استرحہت فرمایا ہے جس طرح صحابے کرام رضوانہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیداکاری جانِ ساری کا حق ادا کیا اسی طرح سے صحابیات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو ہے وفاداری جانساری کی مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے راستے میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بائی جو ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے انہا لیلہ پڑی پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں انہوں نے انہا لیلہ پڑی پھر ان کی بات ان کو بتایا کہ آپ کا شوہر جو ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں تو وہ چیخ مار کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ہاں شوہر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور اسی طرح سے انسار کی ایک خاتون آئی ان کو بتایا کہ آپ کا بائی مامو اور شوہر تینوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ان کو بتایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے سلامت ہے کہنے لگی کہ مجھے دکھائیں میں دیکھنا چاہتی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا وہ کہنے لگی تمام مسئبتیں جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیج ہے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی رسول زندہ ہے تو ہر مسئبت کوئی معنی نہیں رکھتی اسی طرح سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کی والدہ استقبال کے لئے آئی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو تھامے ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کی رسول میری والدہ آئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ کہا اور ان کا بیٹا حضرت عمر بن معاذ میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کو تازیت کی اور تسلی دی تو انہا لیلہ پڑی اور کہنے لگے اللہ کی رسول آپ کے جو ہے بات ہر مسئیبت حیج ہے آپ سلامت ہے تو باقی سب خیر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائی خیر دی اور ان سے کہا کہ خوش ہو جاؤ تمام شہداء کے لوحقین کو خوشخبری سنا دو کہ شہدائی اہد جو ہے ایک ساتھ اللہ کی جنت میں ہے اور ان کے لوحقین کے بارے میں یعنی ان کے اہل خانہ کے بارے میں ان کی سفارشیں جو ہے اللہ تعالی نے قبول فرما دی ہے تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول لوحقین کے لئے صبر کی دعا فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوحقین کے لئے جو شہدائی اہد کے ہیں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا خیر فرمائے صبر کی تلقیم کی یہ ہیں مسجد بن حارثہ جیسے اب مسجد المسترح کہتے ہیں یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اور وضوہ اہد میں شہید ہونے والے جو ہے اہل خانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر تازیت کی ان کے لئے دعا خیر فرمائی تھی یہ مسجد مسترح کے اندرونی مناظر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صاحبہ اکرام رضوان اللہ نجمعین اہل بیت اعظام سے راضی ہو اللہ انہیں جنت الفلدوس میں نبی کریم کی شعبت میں عالی مقام اتا فرمائے اور تمام اہل ایمان کو صاحبہ اکرام رضوان اللہ انہیں کے نقش قدم پہ چلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت اپنانے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ